تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو نیا پے کے بارے میں کچھ انفرمیشن شیئر کرنے والا ہوں کہ آپ اس کو کیوں استعمال نہ کریں تو ایک میں نے پیچھلی ویڈیو بنائی تھی کہ اگر آپ نے اونلائن پیمنٹ کے لیے کوئی بھی کارڈ استعمال کرنے تو آپ نیا پے استعمال کر سکتے ہو لیکن کچھ میرا ایسا ایکسپیرینس رہا ہے جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آئی کا ہمارا ٹوپیک تو یہاں پر میں نے نیا پے ایپ بنایا تھا جو کہ جب نیا نہیں آیا تھا بہت فیموس تھا بہت سارے یوزر نے بنایا ہے فری ایٹی ایم کارڈ دے رہے تھے یہ تو میں نے یوز گیا کافی اس میں اب ڈرو بیک کے آئے ہیں یا میرا ایکسپیرینس کا اثر آئے کہ ایک تو یہ ہر بات پہ پیسے کارڈتا ہے میں یہاں پہ اگر آپ کو پیمنٹ میں جا کے دکھاؤں یہاں پہ آپ کارڈ میں آجیں یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہوگے یہاں پہ پانچ لکھا ہوئے ریمیننگ پانچ تو یہاں پہ کسی بھی وجہ سے اگر آپ کی جو ہے ٹرانزیکشن فیلڈ ہوتی ہے پیسے کم ہونے کے لیے یا کسی بھی ایرر سے نیٹ سلو سے بھی ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ بھرتا جاتا ہے اور جب یہ یہاں تک بھرتا ہے تو اس کو ریسٹ کرنے کے لیے یہ پیسے مانگتا ہے تو یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ہر بات بات پہ یہاں پہ پیسے کارتا ہے ایک تو اس کا یہ ڈراباک ہے دوسرا یہاں پہ انہوں نے ایٹی ایم کارڈ فری دیا تھا یہاں پہ ایٹی ایم کارڈ آپ دیکھ سکتے ہو بلوق کر دیا ہے اگر آپ لوگ بھی ایٹی ایم کارڈ بنائے ہوگا فیزیکلی جو آپ کو کارڈ ملتا ہے تو وہ آپ کا بھی بلوق ہو گیا ہوگا تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ شروع میں فری میں دے دی ہیں فری میں دینے کے بعد انہوں نے کیا کیا بند کر دی ہیں اور اس کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو مگوانا ہے تو آپ تین طرح کے کارٹ دیئے ہوئے ہیں یہ آپ آرڈر کر سکتے ہو اب یہ بات آگی پیسوں پہ تو پہلے فری دے کے بغیر وجہ کے کارٹ بلوک کر کے تو یہ اس طرح سے کچھ چلا رہے ہیں تو میں نے یہ چلانا بند کر دیا اور اس کے ریویوز بھی میں نے گوگل پہ بہت سارے پڑھیں بہت سارے لوگوں کو مسئلہ ہے اور بہت اس کے نیگٹیو میں نے ریویوز دیکھیں اب بات آتی ہے کہ آپ اون لائن ٹرانزیکشن کے لیے کیا کرو گے اگر آپ لوگ اون لائن ٹرانزیکشن کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہو سادہ پے تو یہاں پہ میرے پاس سادہ پے بنا ہوا ہے ابھی تک میں نے یوز نہیں کیا لیکن میں نے جتنے بھی ریویوز پڑھے ہیں وہ سارے نیا پے سے اٹھ کے یہاں پہ سادہ پے پہ آگئے ہیں تو سادہ پے کافی لوگوں کا چل رہا ہے جتنے بھی لوگ تھے ان لائن پیمنٹ کے لیے اب سادہ پے یوز کر رہے ہیں اب اس میں یہاں پہ میں آپ کو کچھ چیزیں دکھا دیتا ہوں سادہ پے کے اندر یہاں پہ آپ کے پاس ون ٹائم فیس لے رہے ہیں آٹھ سو رپیا اور یہاں پہ اینول فیس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نہیں ہے نو اینول فیس تو اس میں ایک پے پاک کا کارڈ ہے اس میں جو اینول فیس ہے بارہن سو رپیا لیکن یہ ابھی کے لیے کرنٹلی آویلیبل نہیں ہے تو اگر آپ ماسٹر کارڈ مگوات سے ہو سادہ پے کا تو یہ آپ کو مل جاتا ہے اور اس کی کوئی فیس نہیں ہے اور اس میں اس طرح کی کوئی بھی کٹوٹی بغیرہ نہیں ہوتی جو آپ اس میں دیکھ سکتے ہو اس میں ہر بات بات پہ پیسے کارڈ لیتے ہیں اس میں کیا ہے کہ میرے یہاں پہ کچھ پیسے پڑھے ہوئے تھے تقریباً دوزار کے آس پاس اور آج میں نے کھول کے دیکھا یہاں پہ پچاس رپے ہیں وہ کیا ہوتا رہا ہے کہ ٹویٹر پہ میں نے بلو ٹک کی ویسے اپلائی کیا ہوا تھا تھوڑے پیسے کم تھے وہ کٹتے رہیں کٹتے رہیں ریسیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ پیسے کارڈ لیتا تھا تو انفرمیشن یہی شیئر کرنی تھی کہ اگر آپ لوگ یہ یوز کرتے ہیں تو اس میں آپ کو مسئلہ آ رہا ہے آپ کا جو ہے کارڈ بلوگ کر دیا گیا ہے تو آپ اس کو چھوڑ کے سادہ پی بے آ سکتے ہیں یہ بنتا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ اس میں اور بہت ساری ریکویسٹ آئی ہوئی تھی ہیں تو آپ کا اگر ایک بار یہ کریئٹ ہو گیا تو آپ اس کے لیے اپلائی کر لو فیزیکل کارڈ کے لیے اپلائی کر لو اور آپ اون لائن پیمنٹ کہیں بھی کرنی ہو بغیر کسی ایرر کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو میں خود اسی کو یوز کرنے والا ہوں اگر اس کے ساتھ کس طرح کے ایکسپیرینس رہتا ہے وہ میں آنے والے دنوں میں اس کی بھی آپ کو ویڈیو بنا کے شیئر کروں گا ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے خدا حافظ ملتے نیکس ویڈیو میں